اسلام علیکم سٹوڈنٹس سٹوڈنٹ آج کے لیکچر کے اندر ہم نے آرٹیکل نمبر 12.6 کرنا ہے الیکٹرک فلکس تھرو ایک سرفس انکلوزنگ ایک چارج یعنی کہ ایک ایسی سطح ہے جس نے چارج کو گھیرا ہوا ہے اس سطح میں ہم نے الیکٹرک فلکس جو ہے وہ معلوم کرنا ہے تو ایسی سطح کون سے ہو سکتی بھائی وہ سطح سفیریکل ہو سکتی ہے یعنی کہ ایک چارج رکھا ہوا ہے اور آپ نے اس چارج کے گرد ایک ایسی سطح بنانی ہے جو اس چارج کو مکمل طور پر گھیرے ہوئے ہو تو وہ فٹبال کی شکل ہوگی یعنی کہ سفیریکل ہوگی تو یہاں پہ میں اس کی شکل یہاں پہ سینٹر پہ وہ ہم نے ایک چارج رکھنا ہے جو کہ کتنا ہے کیوں ہے یہ وہ چارج ہے جس کے تمام اطراف میں جو ہے وہ ایک سطح موجود ہے جیسے یہ روم ہے تو اس کے مرکز میں سینٹر میں آپ یہاں پہ لیٹ کر لیتے ہیں اس جگہ پہ کوئی چارج رکھو تو اس چارج کے تمام اطراف میں سطح موجود ہے ادھر اوپر نیچے ادھر فرنٹ پہ اس سائیڈ پہ تو تمام اطراف میں اس کے سطح موجود ہے لیکن یہاں پہ ہم نے سطح اس طرح کی لینی ہے کہ جس کا فاصلہ سینٹر سے یا اس چارج سے وہ مساویر ہے تو ظاہر ہے وہ سفیریکل ہوگی یا عام لفظ میں یوں کہلیں کہ آپ نے ایک سفیر لینا ہے اور اس کے مرکز پہ ایک چارج رکھ دینا ہے یعنی کہ ایک فوٹبال شکل کا آپ نے کوئی سطح کنسائٹر کرنی ہے اور اس فوٹبال کے سینٹر پہ آپ نے چارج رکھ دینا ہے تو ظاہر ہے جب آپ چارج وہاں پہ رکھیں گے تو چارج کے گرد کیا ہوتا ہے الیکٹرک فیلڈ ہوتا ہے اور الیکٹرک فیلڈ کیسے سامنے ہوتا ہے لائنز کی فارم میں تو یہ جو چارج ہوگا اس کے تمام اطراف میں الیکٹرک فیلڈ ہوگا یعنی کہ تمام اطراف میں لائنز ہوں گی اگر اس چارج کو فوٹبال کے سینٹر پہ رکھو گے تو وہ لائنز کیا کریں گے فوٹبال کو کراس کریں گے یعنی کہ فوٹبال میں سے گزرنے کی کوشش کریں گے جیسے یہاں پہ میں ایک اور یہاں پہ شکل بنا رہتا ہوں سمجھانے کے لیے کہ یہ آپ کے پاس لیٹ کرتے ہیں فوٹبال ہے یہاں پہ آپ نے جو ہے وہ چارج رکھا ہوا فوٹبال کی سطح میں سے نکل رہی ہیں تو کسی ایریے میں سے جب کوئی ویکٹر پاس کر رہا ہوتا ہے یا کوئی فیلڈ لائن پاس کر رہی ہوتا ہے تو وہاں پہ فلکس ہوتا ہے اب یہ فیلڈ لائنز مونس ہیں الیکٹرک فیلڈ لائنز لہٰذا یہ فلکس کیا ہوگا الیکٹرک فلکس ہوگا کیلئے رہیے تو اسی طرح اب یہ فلکس کتنا ہوگا یہ فلکس کتنا ہوگا یہ ہم نے معلوم کرنا ہے سمجھاری بات کی تو الیکٹرک فلکس کا فارمولا ہمارے پاس تھا یہ فارمولا آپ اپلائی کریں گے اس کے اوپر تو فلکس فائنڈ ہو جائے گا سمپل سی بات ہے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اگر آپ اس فارمولا کو اپلائی کرنا چاہتے ہو ایک شرط کا پورا ہونا لازمی ہے وہ شرط کیا ہے کہ یہ جو ایریا ہے نا یہ فلیٹ ہونا چاہیے کیا ہونا چاہیے مطلب یوں کہہ لو کہ یہ بالکل ایسے سٹریٹ فاروڈ ہونا چاہیے جیسے ٹیبل کی سطح ہوتی وہ کرب فارم میں نہیں ہونا چاہیے پھر یہ فارمولا لگے گا عام لفظوں میں یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہ والا جو فارمولا ہے نا فلکس کا معلوم کرنے کے لیے وہ یہ فارمولا اس سطح پہ لگے گا جو بالکل فلیٹ ہوگی جیسے ٹیبل ہوتا ہے ٹھیک ہے لیکن اگر سطح فوٹبال ٹائپ آ جائے یا کرب ٹائپ آ جائے تو پھر یہ فارمولا نہیں لگے گا ٹھیک ہے لیکن یہاں پہ اگر آپ دیکھیں تو یہ جو فوٹبال ہے یا جو آپ نے یہاں پہ چارج رکھا ہوا اس کے تمام طرف میں جو سطح موجود ہے وہ ساری کرب فارم میں نا ایسے ٹھیک ہے یہ دیکھ لیں یہ کرب فارم میں فلیٹ کیا ہوتا ہے ایسے سے ٹریٹ ہونا تھا یا پھر اس طرح ہونا تھا یا پھر ایسے ہونا تھا تو اس طرح کی تو کوئی شکل نہیں ہے بلکہ یہ تو کرب فارم میں یعنی کہ ایسے ہے ایسے ہے ایسے ہے اس طرح نا کرب فارم میں لہٰذا یہ فارمولا یہاں پہ نہیں لگے گا اب کوئی اور فارمولا ڈھونتے لیکن اور کوئی فارمولا ہمارے پاس فارمولا نہیں ہے تو اس کے لئے ہمیں کیا کرنا پڑے گا ہمیں یہی فارمولا لگانا ہے لیکن اس شکل کو آپ نے فلیٹ بنانا ہے اس شکل کو کیا کرنا ہے اب دیکھو ایک فوٹبال ہے تو اس میں فلیٹ شکل کیسے بن سکتی آپ نے کیا کام کرنا ہے کہ اس فوٹبال کو یا اس سطح کے چھوٹے چھوٹے پیچز بنا دینے آپ نے چھوٹے چھوٹے جو ہے وہ ٹکڑے بنا دینے ہیں ٹھیک ہے جیسے مثال کے طور پہ اگر کوئی لائن ہونا کرب فارم میں جیسے مثال کے طور پہ یہ کرب فارم اوورال دیکھو تو یہ لائن جو ہے یہ کرب فارم میں یہ سٹریٹ نہیں ہے لیکن اگر ہم اس کے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیں تو ہر ٹکڑا اب تقریبا تقریبا جو ہے وہ سٹریٹ لائن ہوگا کیسے اب دیکھو یہاں پہ اگر ہم بات کر لیں اس کے اس کے میں نے چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر دیئے لیٹ کرتے ہیں یہ بہت اب میں تو یہاں پہ سیادہ کر رہا ہوں اس سے بھی چھوٹے ٹکڑے آپ نے کرنے تو اگر آپ اس کو دیکھیں تو یہ مجھے تو ایک سٹریٹ لائن لگ رہی مطلب اس طرح چھوٹی سی لائن سٹریٹ لائن مجھے بات کی ادھر اگر دیکھیں تو یہ بھی ایک سٹریٹ لائن لگ رہی تو اگر کرف ہام میں کوئی لائن مجود ہے اور اس کو ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں میں تقسیم کر دیں تو وہ چھوٹے چھوٹے ٹکڑے تقریبا سٹریٹ ہوتے ہیں ٹھیک ہے اسی طرح فٹبال کو بھی آپ نے کیا کرنا ہے اوورال چھوٹے چھوٹے پیچز کے اندر آپ نے تقسیم کر دینا ہے اور ہر پیچ اتنا چھوٹا ہو کہ وہ بلکل ہمیں فلیٹ لگے پھر اس پیچ کے اوپر یہ فارمولا لگ جائے گا اب کتنے پیچ بنیں گے ہزاروں پیچ بنیں گے ٹھیک ہے ہر پیچ کے اوپر آپ نے الگ سے یہ فارمولا لگانا ہے اور ہر پیچ کے لیے الگ سے فلکس معلوم کرنا ہے تمام پیچز کے لیے آپ نے الگ الگ فلکس فائنڈ کرنے ہیں اور پھر ان تمام فلکسز کو آپ نے کیا کر دینا ہے جمع کر دینا کہ ہمارے پاس کیا آجے گا ٹوٹل فلکس آجے گا تو یہی کام ہم نے کرنا ہے تو چلیے اس فوٹبال کو جو ہے اس سفیر کو چھوٹے چھوٹے پیچز کے اندر تقسیم کرتے ہیں اب جی تو یہ ہم نے چھوٹے چھوٹے پیچز جو ہے وہ بنا لی ہیں ہر پیچ کا ایریا جو ہے لیٹ کرتے ہیں یہ والا جو پیچ ہے اس کا ایریا آپ لے لیتے ہیں اے ون ٹھیک ہے اس پیچ کا ایریا اور اس کا ایریا ہم لے لیتے ہیں جی اے ٹو اس کا ایریا اے ٹھری اس طرح سو آن یہ سارے پیچز کا ایریا ہوں گی کچھ انہوں کچھ ٹھیک ہے اور یہ والا جو پیچ ہے اس کا ایریا ہم لے لیتے ہیں اے این سمجھا لی بات کی اے ون اے ٹو اے ٹھیک ہے اے فور سو آن اب ٹو اے این اور دوسری بات یہاں بے میں آپ کو سمجھانا چاہوں گا کہ یہ جتنے بھی پیچز ہیں ان تمام پیچز کا چار سے فاصلہ سیم ہے یعنی کہ یہ والا جو چارج ہے اس پیچ کا اس چارج سے اگر فاصلہ دس میٹر کا ہے تو اس پیچ کا فاصلہ بھی دس میٹر کا ہی ہوگا اس پیچ کا فاصلہ بھی دس میٹر کا اس پیچ کا فاصلہ بھی دس میٹر ہوگا اب یہاں پیچے لگ رہا ہے جیسے یہ قریب ہے چونکہ بورڈ پہ تھری ڈی فگر بن نہیں سکتی ٹھیک ہے اس لئے یہاں پہ ایسے لگ رہا ہے کہ یہ اس کے قریب ہے لیکن ایسا ہے مطلب یہ فوٹبال چونکہ ایسے ہوگا یہ پیچ تقریبا یہاں پہ ہے اس کا فاصلہ سیم رہے گا جیسے سرکل کی بات کر لیں آپ تو سرکل کا سینٹر کیا ہوتا ہے سینٹر وہ پوائنٹ ہوتا ہے کہ جس سے سرکنفیرنس کا فاصلہ ہر پوائنٹ پہ سینٹر ہو یعنی کہ اگر ہم بات کریں یہ سینٹر ہے تو اگر یہ والا فاصلہ دس میلی میٹر ہے تو یہ والا فاصلہ بھی دس ہوگا یہ بھی دس ہوگا یہ بھی دس ہوگا یہ بھی دس ہوگا یہ بھی دس ہوگا یعنی کہ دائرے کا ریڈیس ہمیشہ ایکول ہوتا ہے تو اسی طرح یہ والا فاصلہ جو ہوگا نا یہ والا یہاں سے لے کے ادھر تک یہ بھی تقریبا سفیر کا ریڈیس ہوگا تو سفیر کا ریڈیس بھی سیم رہتا ہے تو اگر فاصلہ سیم ہے تو الیکٹرک فیلڈ کی شدت جو ہے وہ بھی سیم ہوگی الیکٹرک فیلڈ کی شدت کیا ہوتی ہے کسی بھی جگہ پہ الیکٹرک فیلڈ کی مقدار کو الیکٹرک فیلڈ کی شدت بولتے ہیں تو جتنا جتنا الیکٹرک فلڈ یہاں پہ ہوگا اتنا ہی اس پیچ پہ ہوگا اتنا ہی اس پہ ہوگا اس چارج کی وجہ سے ٹھیک ہے جی اگر ادھر جو ہے وہ ای ہے تو یہاں پہ بھی کتنا ہوگا ای ہوگا ادھر بھی ای ہوگا تمام پیچز پہ ای ہی ہوگا لیکن چونکہ ہم نے اس کو پیچ 1 کنسائٹر کیا اس کو 2 کنسائٹر کیا اس لئے ہم اس کو ای 1 کہہ لیتے ہیں اس کو ای 2 کہہ لیتے ہیں اس کو ای تھیری کہیں گے یہاں پہ اور ادھر الیکٹرک فیلڈ کی مقدار کتنی ہوگی ای این ہوگی سمجھاری بات کی اب آپ نے کیا کرنا ہے کہ ہر پیچ پہ یہی والا فارمولا الگ سے آپ نے لگانا ہے تو یہاں پہ اگر ہم دیکھیں فائی ای ڈاٹ ختم کریں گے تو کیا آئے گا ای ای کاؤس ٹیٹا ٹھیک ہے یہ ہمارے پاس ایک جو ہے وہ ایکویشن بنگی لیٹ کر لیتے ہیں یہ ایکویشن اے ہے یہ ایکویشن ون بھی کہہ سکتے ہیں اب فلکس میکسیمم کب ہوگا جب کاؤس ٹیٹا میکسیمم ہوگا اور کاؤس ٹیٹا میکسیمم کب ہوگا جب ٹیٹا جو ہے وہ زیرو ڈگری ہوگا یعنی کہ زیرو ڈگری جو انگل ہے یہ کس کے درمیان ہوگا یہ فیلڈ لائنز اور جو ایریا ہے اس کے نارمل کے درمیان اب دیکھو اگر ایریا پرپینڈکل رکھتے ہو اور فیلڈ لائن اس میں سے اس طرح پاس کرتی ہیں تو فیلڈ لائن اور ایریا کے درمیان تو انگل نائنٹی ہے لیکن اگر ہم اس ایریا کے اوپر نارمل گرائیں تو نارمل بلکل ایسے سٹریٹ ہوگا تو فیلڈ لائن بھی ایسے ہی ہے اور نارمل بھی ایسے ہی ہے لہٰذا دونوں میں انگل کتنا ہوگا نارمل اور فیلڈ لائن کے درمیان انگل زیرو ڈگری ہوگا ٹھیک ہے جی تو یہاں پہ angle ہم کتنا لگتے ہیں theta is equal to zero degree ٹھیک ہے یہاں پہ zero put کریں گے تو ہمارے پاس phi e ea cause zero degree آ جائے گا اور یہ ہمارے پاس آئے گا phi e is equal to ea یہ جو cause zero ہے یہ ہمارے پاس one ہو جائے گا اچھا اس equation کو ہم کیا لیتے ہیں equation number one اچھا اب ہم نے patch one کی calculation کرنی ہے تو patch one کے لیے کیا کریں گے flux جو ہوگا وہ phi one ہوگا اور e ہمارے پاس e one ہوگا اور area ہمارے پاس a one ہوگا ٹھیک ہے جی اب patch two کے لیے اگر calculation کریں تو وہ phi two ہوگا electric field e2 یہ a2 patch three کے لیے electric field e3 اور area a3 اسی طرح اور یہ جو پیچ n ہے اس کے لیے flux کتنا ہوگا phi n is equal to e n a n اب ہم کیا کریں گے total flux نکال لیں گے تو ہم سب کو کیا کر دیں گے جمع کر دیں گے تو ہمارے پاس آئے گا phi e یہ total flux ہوگا phi one plus phi two plus one plus phi n value put کریں گے یہاں پہ تو یہ مارے پاس آئے گا e one a one plus e two a two plus one اور plus e n a n اب یہاں پہ دیکھو e one electric field کی شدت ہے لیکن کہاں پہ patch one پہ اور e two electric field کی شدت ہے کہاں پہ a two پہ اور جو e three آگے آئے گا وہ electric field کی شدت ہوگی کہاں پہ a three پہ ٹھیک ہے اب یہاں پہ دیکھیں میں نے آپ کو پہلے یہ کہا تھا کہ ان patches کا چار سے فاصلہ سیم ہے اگر چارج سے ان کا فاصلہ سیم ہے تو یہ ظاہر ہے جو چارج کا electric field ہوگا اس کی شدت بھی ان تمام points پہ ایک جیسی ہوگی اگر ادھر 10 ہے تو ادھر بھی 10 ہوگی ادھر بھی 10 ہوگی یعنی کہ e one اگر 10 ہے تو e two بھی کتنا ہوگا 10 ہی ہوگا اور e three بھی 10 ہی ہوگا اگر 20 ہے تو تینوں کیا ہوں گے سارے جو ہیں وہ 20 ہوں گے تو لیٹ کر لیتے ہیں کہ یہاں پہ نہ 10 ہے نہ 20 ہے بلکہ اس کا نام رکھتے e یہاں پہ electric field کی مقدار کتنی ہے e ہے ادھر بھی e ادھر بھی e یعنی کہ e one e two e three سارے آپس میں کیا ہیں equal ہیں تو یہاں پہ ہم لکھ سکتے ہیں e one is equal to e two is equal to e three is equal to four on is equal to e n اور یہ سارے کس کے equal ہیں e کی equal یعنی کہ لگا دینا ہے e three ساروں کی جگہ پہ آپ نے e لگا دینا ہے تو یہ والے جو ایکویشن ہمارے پاس یہ بن جائے گی five e is equal to e a one plus e a two plus one plus e a n اب یہاں پہ e جو ہے اس کو مقومن لے لیں گے تو ہمارے پاس یہ آئے گا e into a one plus a two plus one plus a n اب دیکھیں یہ ہمارے پاس electric field ہے جی تو یہ ہمارے پاس آجے گا five e is equal to e ویسے آجے گا اور یہاں پہ a one a two a three اب اس کو ہم نے تھوڑا solve کرنا ہے سمجھنے کے کوشش کرنی ہے a one کیا ہے patch one کا area a two کیا ہے patch two کا three patch three an patch n کا area تو اگر اب دیکھو یہاں پہ جتنے بھی patches ہیں اگر ان سب patches کو ملا دیا جائے تو یہ پورا فوٹبال پورا سفیر بن جائے گا بالکل بن جائے گا ٹھیک ہے اچھا اگر ان تمام patches کے areas کو جمع کر دیا جائے تو کیا یہ پورے سفیر کا area بن جائے پورا کے کھلاؤں گے اس پورے سفیر کے area کے لہٰذا اس کی جگہ پہ ہم لکھ سکتے ہیں area of سفیر ٹھیک ہے جی تو یہ ہمارے پاس کیا آ جائے گا area of سفیر تو اب یہاں پہ آپ نے ان کی values put کر دینی ہیں e کی value آپ کو بتا یہ آپ نے پڑھی تھی 1 over 4 پائ epsilon or not q over r scale اور area of سفیر ہمارے پاس ہوتا ہے جی 4 pi r scale 4 pi r scale یہ آپ نے یاد رکھنا یہ فارمولہ ہے کہ سفیر کا area ہے وہ اس رقم کے برابر ہے 4 pi r scale اچھا یہاں پہ اگر ہم دیکھیں phi e اب یہ r scale r scale سے cancel ہو گیا 4 pi سے cancel ہو گئی یہ ساری term cancel ہو گئی یہ بھی cancel تو ہمارے پاس یہ بچ گیا q 1 اور epsilon not تو یہ q اس کے ساتھ ضرب ہوگا تو بن جائے q over یہ بٹے میں epsilon not آ جائے گا ٹھیک ہے جی تو phi e ہمارے پاس آئے q over epsilon not تو یہ وہ total flux ہے کس کا اس طرح کی spherical شکل کا ٹھیک ہے جی تو آئی hope کہ آپ کو اس topic کی سمجھ آئی ہوگی next lecture بہت اہم ہے گاز zala ہم نے discuss کرنا exam point of view سے بہت اہم ہے ہر دفعہ کوئی کوئی اس topic میں سے اٹھایا ہوتا ہے وہ لیکچر بہت اہم ہے وہ ضرور آپ نے دیکھنا آج کے لیکچر کو یہی پہ ختم کرتے ہیں اللہ حافظ